ایک رجوع ہے میری طرف سے آج سے پچیس چھوٹیس سال پہلے ایک بڑے ہی مستند عالم دین بڑے بڑے نام والا ابھی بھی حیات ملکر نہ ملے تھا ان دنوں کیسیٹوں میں ناتیں اور بیانات وغیرہ سنے جائیں یہ سیدھیاں ملنیاں اور یہ چچٹ نہیں تو ہم دوست احباب اکثر گاڑی میں علماء کرام کے بیانات بگا کرام سنا کرتے تھے تو ان دنوں میں ایک بڑا نام تھا ان کا میں نام نہیں لیتا لیکن بہت بڑا نام تھا تو ان سے ایک روایت سنی تھی میں نے اس سے پہلے کہ وہ بات کروں میں حضور کے فرمان علی شان کا مفہوم عرض کروں کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ ربانگا وہ اپنا تھکانہ جہنم میں دیکھ لیں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو میں نے باہر کیے یہ جان بوجھ کر آپ کو تصور نہیں ہوگا انشاءاللہ دووں کا مجھ سے کتنا بھی خلاف سئی لیکن وہ کم اصلا میرے بارے میں یہ تو ذن رکھتے ہوں گے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی جھوٹ تو نہیں ماننے تو ہوا یہ کہ انہوں نے وہ روایت پیش کی دی اور روایت پیش کرنے کے بعد انہوں نے جو اس کا جس کے بارے میں جو بیان بھی کیا وہ سارا بیان میں نے انہی سے سنا تھا تو پچھلے دنوں ایک میخلی میں وہ روایت میں نے پیش کی اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں یہ پیش کر چکا ہوں وہ روایت یوں تھی کہ شفاعت کو میری دلھن بنا دیا گیا تو مدینہ مناورہ میں میں حاضر تھا تو کچھ احباب چاہنے والوں نے رابطہ کیا مجھ سے وہ کہا کہ ہمیں ایسی روایت نہیں ملی کہیں بھی یہ روایت ہمیں نہیں ملی تو میں ان کے اس علم پر ان کو دات دیتا ہوں کہ انہیں کہیں بھی نہیں ملی تو ماشاءاللہ ان کا علم کتنا ہوگا تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ پر اعتماد ہے اگر آپ کے اعتماد نہیں ہیں تو پھر سب سے پہلے جا کر میں حضور سے معلوم ہوں تو میں نے حضور کی بارگم میں حاضر ہوا حاضر ہوا میں نے عرف کی حضور میں نے یہ بات کی ہے اور ہمیں مجھے پتا چلا ہے کہ یہ روایت نہیں ہے آپ کی کوئی حدیث نہیں ہے تو میں سب سے پہلے آپ سے وہی مانگ ہوں آپ کی بارگم میں توبہ کرتا ہوں آپ مجھے معافہ نہ دیجئے اور پھر میں نے کہا ان دوستوں سے کہ میں انشاءاللہ کراچی جاؤں گا تو میں محفل میں جا کر اس بات پر بیال کر کے میں رجوع کروں گا میں انسان ہوں اور انسان سے غلطی ہو جائے اور غلطیاں اگر ہو جائیں تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس سے رجوع کر دیا جائے ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتایا جا کہ اسی روایت نہیں ہے میں کہا میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں اور آپ پر اعتماد کرتے ہوئے میں رجوع کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی رجوع کرتا ہوں اور میں حضور کی باردہ میں رجوع کر کے آئے ہوں اور آپ کے سامنے بھی رجوع کرتا ہوں میں کراچی جاؤں کے بھی رجوع کروں گا مجھے کوئی آر نہیں ہے لیکن یہ میں نے اپنی طرف سے کوئی شیر سمجھانے کے لیے کوئی گڑی نہیں مادلتا میں نے پھر کہا بڑے ہی مصرد عالم دین سے میں نے سنی تھی میں نام ان کا نہیں لیتا لیکن آپ کہتے ہیں کہ روایت نہیں ہے تو میں اس سے بالکل رجوع کرتا ہوں بالکل رجوع کرتا ہوں اور جب یہ روایت ہے ہی نہیں تو پھر آئندہ بیان کرنے کا سوال ہی بدانے گا تو وہ ایسی روایت ان کے نزدیک نہیں ہے تو میں ان پر اعتماد کرتا ہوں اور میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ شفاعت کو میری دلن بنا دیا گیا تو آپ لوگ گواہ ہو جائیں اس سارے لوگ گواہ ہو جائیں کہ میں رجوع کرتا ہوں اور کسی کے پاس اگر وہ ویڈیو ہو جس میں یہ میں نے ذکر کیا ہے تو آپ اللہ کے لئے اللہ کے محبوب کی خاطر اس کو ڈیلیٹ دے گا دیں تاکہ یہ بات زیادہ آگے نہیں جائے اس نیت سے کہیں لوگ اس کو اور نہ پھیلا دیں میرا یہ الحمدلللہ رجوع ہے رجوع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی لگزشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے جو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت اس طرح سے نہیں ہے اس طرح سے نہیں ہے اگر کوئی زندگی میں میں نے کبھی اور ایسی کوئی روایت بیان کی ہو کہ جو روایت نہیں ہے تو آپ مجھے پیس بتا دیجئے گا میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا اور مجھے اسی طرح انشاءاللہ رجوع کرتا ہوں پائیں گے ٹھیک اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بے حساب بخشش فرمائے میں انتظار میں تھا کہ کراچی پہنچ کے بڑی مفل ہو تو اس کے اندر میں جا کے یہ رجوع کروں اللہ تعالیٰ میری غلطی کوتائیوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہِن نبی الامین صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم